اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں ڈونٹس بہت ہی زیادہ ایزی اور بیسک سی ریسپی ہے بہت ایزی تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند رہے گی سب سے پہلے میں یہاں لے رہی ہوں پانچ کپ میدہ جس کو میں چھان لوں گی یہاں ڈونٹس میں بہت ہی ایزی ریسپی سے بنانے جا رہی ہوں مطلب بلکل بیسک سی ہے اور اس میں میں کوئی بھی انڈا وغیرہ نہیں ڈالوں گی کچھ بھی ایسی چیز نہیں ڈالوں گی مطلب اس سے تھوڑی سمیل آ جاتی ہے ڈونٹس کے اندر مطلب بھن تو جاتے ہیں لیکن تھوڑی سمیل انڈے کی آتی ہے اس وجہ سے میں اس میں انڈا نہیں ڈال رہی ہوں میدہ میں نے چھان لیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چینی جو کہ میں نے پاورڈر کر لی تھی ون کپ ایک ٹیبل سپون ییسٹ یا پھر ون ساشے اور چار ٹیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں سوکا دودھ ون ٹی سپون سالٹ اور یہ ساری چیزیں ہم الگ الگ ڈالیں گے ایک دوسرے کے اوپر نہیں ڈالیں گے تو پہلے میں نے یہاں پہ چینی خوشک دودھ اور نمک کو مکس کر لیا ہے بعد میں میں نے ییسٹ کو لاس پہ مکس کیا ہے میکس میں ڈال رہی ہوں اس میں تقریباً دو کپ دودھ سارا ڈالے گا تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں دودھ ڈالتے جائیں گے نیم گرم دودھ اور اس کو نہ مکس کرتے جائیں گے پانی میں اس میں بلکل بھی ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ ڈونٹس ہیں تو زیادہ اس کو ٹیسٹی بنانے کے لیے سارا میں اس میں دودھ ہی ایڈ کروں گی اور ہم نے اس میں ڈرائی ملک بھی ڈالا تھا اور باقی بھی ہم نے سارا یہ دودھ سے ہی گوندا ہے نیم گرم دودھ سے یہاں میں نے ڈوکو باول سے باہر نکال لیا ہے اس میں اب میں میلٹڈ بٹر ڈالوں گی ٹوٹل فور ٹیبل سپون لیکن پہلے میں ٹو ٹیبل سپون ڈال کے اس کو اچھے سے گوندوں گی تقریباً چار سے پانچ منٹ چار سے پانچ منٹ گوندنے کے بعد میں اس میں باقی کا دو ٹیبل سپون جو بٹر ہے وہ ڈال دوں گی اور اس کو پھر دوبارہ سے چار سے پانچ منٹ جو ہے ہم گوننیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہماری اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی اچھے سے سوفٹ سی دو ہم نے تیار کر لیا ہے تو اب میں اس کو باول میں ڈال کے باول کو میں نے گریس کر لیا ہے دن میں اس پر ریپ کر کے اس کو ایک سے دو گھنٹے گرم جگہ پہ ہم نے ریسٹ دے دیا اور یہاں ہماری اب جو دو ہے وہ رائز ہو چکی ہے بس دن اب ہم اس کو پنچ کر لیں گے اور ہم اپنی ڈونٹس کی جو ہے وہ شیپ بنا لیں گے یہاں ڈونٹس بنا لے کے لئے میں کوئی بھی کٹر نہیں لے رہی میں دوسرے طریقے سے جو ہے پیڑا بنا کے اس طریقے سے ڈونٹ بنا رہی ہوں ہم کٹر یوز کر کے بھی مطلب ایک روٹی بڑی بیل کے اس میں اس سے کٹر یوز کر کے مطلب کٹ کر کے تو بھی ڈونٹس بنا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ زیادہ اچھے سوفٹ اور بڑے سے مطلب بندے ہیں تو یہ زیادہ اچھا رہتا ہے اور ایزی بھی رہتا ہے تو میں نے یہاں پہ پیڑا لے لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے ہم نے بند کرنا ہے بلکل ہر سائٹ سے کہ کہیں سے بھی وہ اوپن نہ ہو ورنہا جب ہم اس کو فرائے کرتے ہیں تو پھر یہ مطلب کھننے لگ جاتا ہے تو ہم نے اس کو اچھے سے پیڑے لے کے بند کرنا ہے اب سارے پیڑے جو ہے ہم بنا چکے ہیں نیکس میں نے ایک ڈھکن لے لیا ہے تھوڑا لمبائی میں اور اس طرح میں اس کو پش کروں گی پیڑے کے بیچ میں رکھ کے اور اس طرح میں نے اس کا جو ہے وہ سرکن نکال لیا دیکھ سکتے آپ کتنی اچھی سی جو ہے وہ ڈونٹ کی شیپ آ چکی ہے باقی بھی ہم سارے اسی طرح ریڈی کر لیں گے سارے ڈونٹ یہاں ریڈی ہو چکے ہیں اور جو ان کے بیچ سے چھوٹی سی بال نکلی تھی چھوٹا سا جہاں ہم نے کٹ کیا تھا ان کے بھی میں دو ڈونٹس اور بڑا لوں گی میکش میں نے آئل کو جو ہے وہ اچھے سے گرم کر لیا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو گرم نہیں کرنا میڈیم فلیم پہ ہی گرم کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا گرم ہے یہ اور ہم نے جب ڈونٹ کو مطلب فائنگ کے لیے ڈالنا ہے تو ہم نے تھوڑا سا اس کو ایسے سینٹر سے کھول لینا ہے کیونکہ جب ہم اس کو فائر کرتے ہیں تو اگر اس کا سرکل جو اندر سے گول ہے وہ چھوٹا ہو تو وہ پھر جب پھولتا ہے تو وہ بلکل ہی جڑ جاتا ہے مطلب اس کا جو ہول ہے وہ نظر ہی نہیں آتا اس لئے ہم نے اس کو تھوڑا سا کر لینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنا زیادہ اس کو بند کیا تھا لیکن پھر بھی تھوڑے تھوڑے سے یہ کھل رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ سوفٹ ہے ہمارے ڈونٹس جو ہم ریڈی ہو چکے ہیں نیکس اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے اور یہاں میں نے 3 ٹیبل سپون کوکو پاودر 4 ٹیبل سپون پاودر شگر اور کریم یوز کی ہے اتنی کہ اس کی جو کنسسٹنسی ہو اس طرح کی ہو جائے نیکس میں ہمارے ڈونٹ جو ہے وہ ڈپ کروں گی اور then it's ready اسی طرح میں نے باقی کے بھی چار کر لیا آپ چاہے تو پریم کی کوٹنگ یا جو بھی آپ کے کچھ فروت سیرپ ہے کچھ بھی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ چاکلٹ کوٹنگ ہی یوز کی ہے and now our ڈونٹس is ready so i hope کہ آپ کو یہ ریسی پسند آئی ہوگی تو اس کو ضرور ٹرائے کرئے گا بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اس میں میں نے جو ہے ایگ وغایا کا یوز نہیں کیا کیونکہ اس کو تھوڑی سمیل آ جاتی ہے اس میں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں i hope آپ کو پسند آئے گا تو اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کرئے گا انشاءاللہ میں رہے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ